مرحبا اسلام اکمی برس ویلکم تو میں چینل امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے تھریٹ لیٹکن کے سٹائل لیں کے حاضر ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے تھریٹ لیا اس کو کسی بھی بلیٹ کی مدد سے کسی چیز کی مدد سے آپ کٹنگ کر لیں درمیان سے یہ دیکھیں اب اس کو ہاف ہف کر لیں گے اب ہم نے اپنا فیبرک لیا یہ جو کارٹ کا فیبرک تھا اس میں ایک فلاور تھا اسے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں جیسے فلاور کی شیپ ہم نے لیو شیپ کٹنگ کر لی اب ہم اپنا تھریٹ اس کے اندر رکھیں گے یہ دیکھیں جو راؤنڈ والا ایریا تھا اس کے اندر ہم اپنا تھریٹ رکھیں گے اور ماشین کے مدد سے سلائی کر لیں گے ماشین کے مدد سے ہم نے سلائی کر لیا اب دوسرا فیبرک بھی ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس سارے کو سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ڈوری رکھیں گے اس کے ساتھ اندر آپ کٹنگ کر لیں گے اندر سے اب اسے سیدھا کریں گے یہ دیکھیں اس کی سلائی لگا لیا اوپر بھی تاکر یہ اچھے سے پیٹ سے ٹیز ہیں آپ کسی بھی قوم کی مطلب سے آپ اسے تھریٹ کو قوم کریں اور ساتھ اس کی نیچے سے کٹنگ کر لیں آپ یہ دیکھیں دوسرا سٹائل آگیا اس میں بھی جس کلر کا آپ نے تھریٹ کی لٹکر بنانی وہ تھریٹ لے لیں اسے کٹنگ کریں درمیان سے یہ دیکھیں آپ سوئی کی مطلب سے یہ دیکھیں اسے سٹیچ کر لیا درمیان سے کوم کی مطلب سے دونوں طرف سے اسے سیٹ کیا اور درمیان میں پلس لگا یہ دیکھیں سب سے سمال سائز پلس کا تھا اور ساتھ میں یہ دوسرے پلس تھے سٹائل والے اب اس کو لیو شیپ میں دیکھیں کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ تریٹ لٹکن ریڈی ہوگی اب یہ دیکھیں ایک اور لٹکن تریٹ یہ یالو کلر کا تھریٹ تھا درمیان سے کٹنگ کیا ہاف ہاف کر کے فیبرک پر رکھا یہ دیکھیں اس کے اوپر دوسرا فیبرک یہ ہم نے سکیئر بوکس تھا یہ دیکھیں دونوں طرف سے سلائی کر کے کوم کی مدد سے اسے سیدھا کریں گے اور تریٹ کو کٹنگ کر لیں گے ایک والی ہم دیکھیں یہ دیکھیں لیس لگائیں گے بہت ہی باریک سی لیس ہے دو دفعہ آپ دوری اندر رکھیں گے اور سائٹ پر بیل شیپ میں یہ لٹکن جوا ہے بیل شیپ لٹکن ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں یہ ملٹی تھریڈ میں دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے جیسا کہ آپ کے پاس تھوڑا سا مطلب تھریڈ بات جاتا ہے تھوڑا رہا گیا آپ دو تین ڈیفرنٹ کلرز لے اور انہیں یہ دیکھیں کٹنگ کر کے تو فیبریک کی کٹنگ گئی یہ دیکھیں تھوڑی سا گلائی شیپ میں اور اس تھریڈ کو اندر سلائک کر لیں گے اب اس کو سیدھا کریں گے تھریڈ کو کون کی مدد سے سیٹ کر کے تو اس کی کٹنگ کر لیں گے جی کٹنگ ہو گئی اب اس کے اندر ہم ڈوری لگائیں گے لیس لگائیں گے پہلے باریک سی لیس تھی تھریڈ کے اوپر اوپر سیم اب ڈوری لگائیں اور سائٹ پہ سلائل لگا دی یہ بیل شیپ لٹکن ڈیڈی ہوگی امید کرتی ہوں آپ کو یہ تھریڈ لٹکن کے سٹائل پسند آنگے جاتے جاتے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر زور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ